دکشن پورو ایشیا میں اس دت انڈونیشیا کی عبادی تقریباً 23 کروڑ ہے یہ دنیا کا چوتھا سب سے ادھک عبادی والا دیش ہے اور ساتھ ہی سب سے بڑا مسلم عبادی والا دیش بھی ہے یہ ایسا مسلم دیش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر گھر میں رمائن بھی مل جائے گی اور ہر مسلم اسے پڑھتا بھی ضرور ہے اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی جڑوں سے جڑی ہوئی چیز ہے اسی وجہ سے یہاں ہر شہر میں راملیلا کا منچن ضرور ہوتا ہے جس میں مسلم حصہ بھی لیتے ہیں اور بڑے چاؤ سے اسے دیکھتے بھی ہے سال 1973 میں یہاں سرکار نے انتر راشتریے سرامائن سمیلن کا آیوجن بھی کیا تھا یہ اپنے آپ میں کافی انوٹھا آیوجن تھا کیونکہ گھوشت روپ سے کوئی مسلم راشت پہلی بار کسی انے دھرم کے دھرمگرند کے سممان میں اس طرح کا کوئی آیوجن کر رہا تھا انڈونیشیا نے آج بھی رامائن کا اتنا گہرا پرابھاؤ ہے کہ دیش کے کئی علاقوں میں رامائن کے اوشیش اور پتھروں تک کی نکاشی پر رامکتہ کے چطر آسانی سے مل جاتے ہیں بھارت اور انڈونیشیا کی رامائن میں تھوڑا سا انتر دیکھا گیا ہے بھارت میں رام کی نگری جہاں آیوجہ ہے تو وہیں انڈونیشیا میں یہ یوگیا کے نام سے استحت ہے یہاں رامکتہ کو ککنین یا کاکاوین رامائن نام سے جانا جاتا ہے تو وہیں بھارتی پراشن سانسکریتک رامائن کے رچائتہ آدھی کبھی رشی بالمیکی ہے تو وہیں انڈونیشیا میں اس کے رچائتہ کبھی یوگیشور ہے انڈونیشیا کی رامائن 26 ادھیائیو کا ایک وشعال گرنت ہے اس رامائن میں پراشن لوگ پریے چریتر دشرت کو وشوی رنجن کہا گیا ہے جبکہ اس میں انہیں ایک شیب بھی مانا گیا ہے یعنی کی وہ شیو کے ارادھک ہے انڈونیشیا کی رامائن کا آرم بھگوان رام کے جنم سے ہوتا ہے جبکہ وشوہ مطر کے ساتھ رام اور لکشمن کے پرستان میں سمست رشی گنوں کی اور سے منگلہ چرن کیا جاتا ہے اور دشرت کے گھر اس جیشت پتر کے جنم کے ساتھ ہی ہندیشیا کا وادھی انتر گاملان بجنے لگتا ہے انڈونیشیا کی رامائن میں نوسینا کے ادھیاکش کو لکشمن کہا جاتا ہے جبکہ سیتا کو سنتا کہتے ہیں ہنمان تو انڈونیشیا کے ساروادک لوگ پریے پاتر ہے ہنمان کی لوگ پریتا کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی ہر سال اس مسلم آبادی والے دیش کے آزادی کے جسن کے دن یعنی کی ستائے دسمبر کو بڑی تعداد میں رادھانی جکارتا کی سڑکوں پر یوہ ہنمان کا ویش دھارن کر سرکاری پریڈ میں شامل ہوتے ہیں خیر آپ کو بتا دی کہ ہنمان کو انڈونیشیا میں انمان کہا جاتا ہے پچھلے سال ہی انڈونیشیا سرکار نے بھارت کے کئی جگہوں پر انڈونیشیا کی رمائن پر ادھاریت راملیلا کا منچن کروانے کی مانگ کی تھی انڈونیشیا کے شکچہ اور سانسکریتی منتری انیس واسویدن بھارت آئے تھے اور انہوں نے بھارتی سانسکریتی منتری مہش شرما سے ملاقات کر کہا کہ انڈونیشیا چاہتا ہے کہ وہ سال میں کم سے کم دو بار بھارت میں اپنے یہاں پرچلیت رمائن کا بھارت کے کئی شہروں میں منچن کرے موسیقی